اور مسروفیت بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف قربانی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قرب دینے کی ایک عبادت ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم کرینے ہیں ساکھوں نیکسٹ ویڈیو دے بیچ آج جمعہ تلمبارک ہے انشاءاللہ جمعہ سامنے پڑھی سی جمعہ بھی پڑھتوں ساری ویڈیو دنال جوڑے رہا سو انشاءاللہ انڈ تک مزیدار ویڈیو بڑھ سی سامنے دوستو سنتاں پہلے پڑھی دیاں پہین انشاءاللہ جو ہوں ہی جماعت کھڑی ہوں دیت وات جمعہ نماز پڑھ کے اس سبات وات مزید توہ کو دربار شیدہ وچہ کر لے بیس ہوں جمعہ دیادان ہوگی ہے بالکل ٹائم ہے جمعہ نماز آ ہوگی اسا جمعہ نماز ہوں نے پڑھ دیا انشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو نماز جمعہ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا ہوں دوستان محترم جیسے کسی مارکیت میں ہول سیل کا بازار لگا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ بھی عطا فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ اسی ماہ مبارک کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور جب یہ ماہ مبارک آ جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کے لوگ جن کا محور صرف اور صرف خانہ کعبہ ہوتا ہے کہ جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو الودا کر رہا ہوتا ہے کبھی کوئی ان کے ساتھ تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے جو وہاں نہیں جا سکتے وہ بھی اس حال میں کہ وہ قربانی کی تیاری کرنے کے لیے کوئی جانور خرید رہا ہوتا ہے کوئی بیج رہا ہوتا ہے اللہ نے ساروں کو اس ذلحج کے مہینے میں مصروف کر دیا ہوتا ہے سبحان اللہ اور مصروفیت بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف قربانی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قرب دینے کی ایک عبادت ہے کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت عبیقم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جو ہم ادا کر دے جائیں اور یہ ماہ مبارک یقینا ہمارے لیے ماہ سے برکت ہے ماہ سے رحمت ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی یاد انسان کے اندر کسرت کے ساتھ اللہ کی یاد کی جاتی ہے کہ انسان ہر وقت حمد و سنا میں رہتا ہے ہر وقت یہی بات کرتا رہتا ہے کہ میں قربانی کروں گا میں حج پہ جاؤں گا یا جو حج پہ گئے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہوا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا فرما ہے اور یہی نہیں بلکہ عرفہ کا جب دن آتا ہے نوی زل حجہ نو تاریخ کو جو روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ تعالی اسے تین سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما ہے تو یہ فضیلت کم نہیں ہے کیونکہ انسان کو پورا سال روزہ رکھنے میں ہم ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی نکاہت اور کمزوری پائی جاتی ہے لیکن ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ تین سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک اور عبادت کا بھی حکم ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے بال بنوالے جب یہ چاند نظر آ جائے تو عید کرنے کے قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بال کٹوائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو جیسے حج کے اندر ارکان ادا کرتا ہے اسی طرح اپنے بال نہیں کٹواتا تو عام بندہ بھی اسی سنت کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی عجر اور سوا بتا تو اس لیے یہ حکم دیا گیا تو یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَالْفَجْرُ وَالَيَا لِنْ عَشْرُ ہم جب کسی بات میں کسی کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یا تو یقیناً اس بات میں سچا ہوں کہ میں اس رب کی قسم